انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا مقصد طاقت کا حصول ہوتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کی تمنہ ہوتی تھی کہ اس کے حکم کتابے غلام اور فوج ہو تاکہ وہ دوسروں کے سامنے خود کو طاقتور اور افضل پیش کر سکے اور آج بھی انسان کی تمنہ یہی ہے صرف اور صرف طاقت دکھانے کا ذریعہ بدل گیا ہے آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو پاورفل، کلیور اور ایک ویلیویبل انسان بنانا چاہتے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم طاقت کے آٹھ ایسے قانونوں پر بات کریں گے جو آج کے ہر انسان کی ضرورت ہیں تو بغیر کسی وقت کو ضائع کی بڑھتے ہیں طاقت کے پہلے قانون کی جانے اور پہلا قانون یہ کہتا ہے بحث سے نہیں بلکہ اپنے کاموں سے جیتو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بے وکوف انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اونچا کر کے لوگوں پر دباؤ چڑھا کے کسی طریقے سے خود کو سچا ثابت کر لے لیکن وہیں دوسری طرف ایک سمجھدار انسان کبھی بھی بحث سے نہیں جیتتا بحث کے وقت وہ خاموش رہ کر بعد میں وہ اپنے عمل سے لوگوں کو جواب دیتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی بزنس شروع کرتا ہے اور لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام شروع ہی کیوں کر رہے ہو جبکہ تم سے یہ ہونا ہی نہیں ہے اب اگر سامنے والا کوئی بے وکوف ہوگا تو بحث میں لگ جائے گا اور اپنا وقت اور انرجی دونوں کو ضائع کرے گا اور اگر اکل مند ہوگا تو اس وقت خاموش رہے گا اور بعد میں اسے اپنا بزنس کامیاب بنا کر موت توڑ جواب دے گا اس لئے بے وکوف بن کر بحث مت کرو بلکہ ایک اکل مند انسان بنو اور انہیں اپنے کام سے جواب دو اور ایسا جواب دو کہ دوبارہ کبھی ہمت نہ کریں آپ پر بات کرنے کی دوسرا کام ہے اپنی کامیابیوں کو معمولی دکھا اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دوسروں کی کامیابی دیکھی ہی نہیں جاتی اگر وہ خود کچھ حاصل نہ کر سکے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کچھ حاصل نہ کرنے دیں اسی لئے آپ کو اپنی کامیابیوں کو بلکل آسان دکھانا ہے کہ اسے تو کوئی بھی عام انسان حاصل کر سکتا ہے اپنی ساری محنت اور سارے رازوں کو چھپا کر رکھیں یا پھر اس وقت ظاہر کریں کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اب اس لیول پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا جیف بیزس جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ کمپنی کے مالک ہیں انہوں نے جب ایمازون کا کلاوڈ بزنس اے ڈیوی ایس شروع کیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بزنس ایمازون کے ایمپائر میں ایک بہت ہی بڑا بزنس بنے گا اسی لیے انہوں نے اس بات کو کئی سالوں تک چھپا کر رکھا پبلک کمپنی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس بزنس کا اپنی اینول رپورٹس میں کہیں ذکر تک نہیں کیا ایونکہ ایمازون کے شیئر ہولڈرز کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایمازون اپنے کلاوڈ بزنس سے اتنا زیادہ پیسہ بنا رہا ہے جف بیزوس کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ اگر کچھ عرصہ دکھ وہ اس بزنس کو چھپا کر رکھیں گے تو ان کے کمپیٹیٹرز کے لیے ان کو کمپیٹ کرنا ناممکن ہو جائے گا اور ایکزیکلی ایسا ہی ہوا دوہزار پندرہ میں ایمازون نے اس بات کو ریویل کیا کہ ان کا اپنا ایک کلاوڈ بزنس ہے جو انہیں بہت زیادہ پیسہ کما کر دے رہا ہے اس بات کا پتہ چلتے ہی ایک ہی سال کے اندر گوگل اور مائکروسافٹ نے اپنا کلاوڈ بزنس شروع کر دیا اور یہ رہا اے ڈیوی ایس کا پائی چار جہاں پر ایمازون کے پاس ستر پرسنٹ سے بھی زیادہ مارکیٹ سیل ہیں جبکہ گوگل اور مائکروسافٹ کی ملا کر بھی اتنی نہیں بنتی یہ مثال دینے کا مقصد ظرف یہی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ بائیں کہ اپنی کامیابی کے سیکریٹس اور پلانس کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں ورنہ این ممکن ہے کہ آپ کے ہی بنائے گئے پلانس کو آپ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے تیسرا کامیابی مدد مانگتے وقت لوگوں کے رحم کی بھی نہ مانگیں بلکہ انہیں یہ یقین دلائیں کہ اس میں ان کا ہی فائدہ ہے انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مور ضرور آتا ہے کہ جب انسان کو کسی نہ کسی کی مدد کی ضرورت پڑھ ہی جاتی ہے تو پھر وہ ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جس کی ماضی میں اس نے خود مدد کی ہوتی ہے اور قریباً اسی فیصد کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے ٹال دیتا ہے اسی لئے آپ کو ان سے مدد یہ کہہ کر نہیں لینے کہ آپ نے بھی اس کی مدد کی تھی اس طرح اس کے آپ کو اگنور کرنے کے چانسز اور بھی زیادہ ہو جائیں گے بلکہ آپ کو اسے یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کی مدد سے اسے فیوچر میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا اس سے وہ آپ کی مدد کے لئے خوشی خوشی راضی ہو جائے گا ورنہ وہ آپ کو اپنا محتاج سمجھے گا مثال کے طور پر اگر ماضی میں آپ نے کسی بندے کو کچھ پیسے ادھار دیئے تھے اور کچھ عرصہ بعد آپ کو کچھ پیسے ضرورت پڑتے ہیں تو آپ جب اس سے لون لینے جائیں تو اسے یہ مت کہیں کہ آپ نے بھی اس کو لون دیا تھا بلکہ یہ کہیں کہ اگر اس نے آپ کو لون دیا تو آپ اسے اس لون سے زیادہ پیسے لٹائیں گے اس سے آپ کی ویلیو اس کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے گی اور وہ آپ کی مدد کے لئے فوراں راضی ہو جائے گا پانچ بات آئیں ایک بادشاہ بننے کے لئے ایک بادشاہ کی طرح رہیں آپ جس طرح سے خود کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی طرح سے لوگ آپ کو عزت اور ویلیو دیتے ہیں ایک گھٹیا یا عام انسان دکھنے پر لوگ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے آپ نے خود اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ لوگ اسی کی قدر کرتے ہیں جو اپنی قدر آپ کرتا ہے اب چونکہ ایک بادشاہ اپنی عزت کرتا ہے تو لوگ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ایک بادشاہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک متقبر اور مغرور انسان بن جائے بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ اپنی قدر کرتے ہیں کبھی بھی لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان سے مزاک کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ مزاک کریں گے تو بدلے میں وہ بھی آپ کے ساتھ مزاک کریں گے اور این ممکن ہے کہ مزاک میں ہی وہ کوئی ایسی بات بول دیں جس سے آپ کی سلف رسپیکٹ اور بھی کم ہو جائے بلکہ لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ بھلے ہی آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے مگر ایک بادشاہ بننے کے قابل ضرور ہے چھٹا کانی ہے بڑے آدمی کے جوتوں میں پاؤں نہ رکھیں یعنی کبھی بھی کسی ایسے شخص کے سائے میں گم نہ ہو جائیں جو آپ سے زیادہ کامیاب ہو مثال کے طور پر ایک طرف ایسا انسان ہے جو خاندانی رئیس ہے جس کی دولت اس کے باپ دادا کی کمائی ہوئی ہے اور وہ صرف اس دولت کا وارث بنا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے کہ جو پہلے بہت غریب تھا اور بعد نے اپنی بڑی سوچ اور محنت کی وجہ سے ایک کامیاب انسان بنا تو ان میں سے لوگ سب سے زیادہ ویلیو کس کی کریں گے یقیناً اس انسان کی جو کسی اور کے سائے میں نہیں رہا بلکہ اس نے اپنی پہچان خود بنائی کسی بڑے آدمی کے جوتوں میں پاؤں رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو دوسروں کے سائے میں گم نہیں ہو جانا بلکہ آپ کو اپنی ایک الگ پہچان بنانی ہے کیونکہ اس سے کوئی بھی انسان آپ پر یہ انگلی نہیں اٹھا سکے گا کہ تم تو فلان کے بنائے ہوئے ہو تمہاری اپنی اوقات ہی کیا ہے بلکہ جب آپ کی ایک الگ پہچان ہوگی تو لوگوں کے درمیان آپ کی عزت اور طاقت ایک الگ ہی لیول پر ہوگی ساتھ مکانو سوچ جیسی بھی رکھیں لیکن برطاؤ دوسرے لوگوں کی طرح کریں اگر آپ لوگوں کو یہ دکھاتے پھریں گے کہ آپ کی سوچ دوسروں سے الگ ہے اور آپ ان سے بہتر بننے کے خواہش مند ہیں تو وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ آپ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح وہ آپ سے دشمنی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیں گے اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھل مل کر رہیں انہیں کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ ان سے الگ سوچ رکھتے ہیں اندر ہی اندر آپ چاہے کچھ بھی سوچیں مگر باہر سے ایسا برطاؤ کریں کہ جیسے کوئی عام انسان کرتا ہے انہیں یہ لگنا چاہیے کہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں ورنہ اگر آپ خود کو الگ پیش کریں گے تو وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے آٹھمہ تانو اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت کریں کیونکہ اس پر بہت کچھ منحسر ہیں آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ عزت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں اور عزت گوانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا کیونکہ جب عزت اور شہرت چلی جاتی ہے تو انسان کی قدر کوئی نہیں کرتا اسی ایک چیز پر ہی آپ کی معاشرے میں طاقت کی بنیاد رکھی جاتی ہے صرف اسی ایک چیز سے ہی کسی بھی جنگ کو آپ بغیر لڑے ہی جیت سکتے ہیں جیسا کہ شوے بختر ان کا نام ہی ایسا تھا کہ کوئی سامنے والا بیٹسمن یہ ہمت ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی باؤنڈری لگا سکے کیونکہ اس نام اور اس شہرت میں طاقت ہی ایسی تھی کہ سامنے والا سکور کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا تھا لوگوں میں الگ دکھنے اور الگ بننے کے لیے آپ کو پہلے اپنی ریپوٹیشن کی حفاظت کرنی ہوگی اور کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کی ریپوٹیشن پر کوئی دھبا لگے تو یہ تھے طاقت کے آٹھ قانون جو کے لیے گئے ہیں رابرٹ گرین کی کتاب دی فورٹی ایٹ لاز آف پاور سے اور یہ اس ویڈیو کا پارٹ تھری ہے اگر آپ نے ابھی تک پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے ایک بار انہیں بھی ضرور دیکھیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ